تو چلیے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کرونا وائرس کے اس قہر سے جڑی ہوئی اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جانا لگاتار معاملے بڑھ رہے ہیں کرونا وائرس سے جڑے ہوئے تو وہیں دلی میں پہلی موت ہوئی ہے یعنی دیش میں یہ دوسری موت ہے کرونا وائرس کے چلتے لیکن دلی میں یہ پہلی موت کرونا وائرس کو لے کا آرمیل اسپتال میں ایک انتر سال کی محلہ جو ایڈ بٹھ تھی ان کی موت ہو گئی ہے یہ پہلی موت دیش کی رائدھانی دلی میں کرونا وائرس سے جڑی ہوئی انتر سال کی ایک محلہ کی موت ہوئی ہے ویدیش سے حالی میں یہ محلہ لوٹی تھی انہیں آرمیل اسپتال میں بھڑتی آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا تھا اور جہاں ان کا آپزرویشن میں ڈاکٹر علاج بھی کر رہے تھے انتر سال کی اس محلہ کی موت ہو گئی ہے کرونا وائرس کے چلتے یہ پہلی موت دیش کی رائدھانی دلی میں اور دیش میں یہ دوسری موت ہوئی ہے تو کہر کرونا وائرس کا دنیا کے سبھی دیشوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی کی یہ پہلی موت ہے کرونا وائرس سے جڑی ہوئی پہلی موت ویدیش سے آئی تھی محلہ جن کو آرمیل اسپتال میں آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا تھا اور اس محلہ کی موت ہوئی ہے کرونا وائرس کے چلتے دلی میں یہ پہلی موت ہے اور دیش کی یہ دوسری موت آپ کو بتا دیں کہ دلی کی یہ پہلی موت ہمیں سہی ہوگی لیلیت نارائن کارٹ پال ہمیں سہ جڑا ہے لیلیت دیش کی رائدھانی دلی میں کرونا وائرس جڑی پہلی موت سامنے آئی ہے لیلیت کی طور پر شاکر یہ آپ نے بڑی پریشان کرنے والی خبر ہے اور یہ 68 سال کی محلہ بتائی جارہی ہے پہچیمی دلی کی ان کا بیٹا جو ہے وہ کرونا سے پرباویت تھا پوزیٹیو کیس تھا اس کا وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ہے سوچے لینڈ اور اٹلی ہو کر آیا تھا پاٹھ فروری سے بائیس فروری کی بیچ میں وہ سوچے لینڈ اور اٹلی تھا اور جو اس کے بعد جو ہے ان کی ماں بھی اس سے پرباویت ہو گئی تھی اور ان کی ماں جو ہے وہ ڈائیبٹیز اور ہائپر ٹینشن کی پہلے سے ہی پیشن تھی ان کا جو سیمپل تھا وہ آٹھ مارچ کو کلٹ کیا گیا تھا اور نو مارچ کو ہی ان کی ستیتی بڑی خراب ہو گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے اب تھوڑی دیر پہلے جو ہے ابھی کنفرم ہوا ہے کہ ان کی موت ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے اب جو ایک طرح سے دلی کے لیے یہ نشی طور پر پہلی ڈیس ہے اور بڑی چنتہ کا مشہ ہے بلکل اور لیلک جس طرح سے دلی کی پہلی موت اور دیش کی یہ دوسری موت ہے کرونا وائرس سے جڑی ہوئی اور ایسے میں لگاتار جو پرباوت لوگوں کی سنکھیا ہے وہ بھی اسی کے پار پہنچ گئی ہے اور جو آکڑا ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے تمام جو پریاس ہے وہ کیے جا رہے ہیں لیکن باوجود اس کے یہ وائرس لگاتار پیر پسار رہا ہے جی بلکل دیکھئے دراصل سرکار نے جو ابھی کچھ دن پہلے ایڈوائزری جاری کی تھی اس ایڈوائزری کو جاری کرنے کے پیچھے سرکار کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ چودہ فروری کے پہلے بھی آ چکے ہیں بھارت میں وہ لوگ بھی اپنے اس طرح پر سیلف کورنٹائن لیں چودہ دن کا آئیسولیشن لیں تاکہ ایک طرح سے اس کو فیلنے سے روکا جا سکے کیونکہ جتنے بھی کیسز ماملے سامنے آ رہے ہیں کنفرمڈ کیسز وہ کنفرمڈ کیسز ایسے ہی لوگوں کے سمپرک میں آئے ہیں جو کی ویدیشوں کی یادرہ کر کے آئے ہوئے ہیں تو ایسے میں کل ملا کر جو ہے یہ نشطی طور پر اپنے آپ میں بڑی چنٹا کا بشہ ہے اور جس طرح سے ان کا بیٹا جو یادرہ کر کے آئے تھا ان کی ڈیت بھی ان کا سنکرہ مردی اسی سے ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب کورونا کے کارن دیش میں دوسری موت ہو گئی ہے پہلے ایک شخص کی موت ہوئی تھی وہ بھی سینئر سٹیجن تھے اور وہ کافی تاری بیماریوں سے جوج رہے تھے اور اب جو ہے وہ ایک مہیلہ کی موت ہوئی ہے وہ بھی سینئر سٹیجن ہیں اور ان کو بھی ہائپرٹینشن اور ڈیابرٹیز کی بیماری تھی تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو سینئر سٹیجن پر اس کا اثر زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ڈاکٹروں کا جہاں تک ماننا ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں ان پر زیادہ خطرہ ہے کیونکہ جو ان کا ریسٹنس پاور ہے اور جو وہ ریکاور کرنے کی جو شمتہ ہے وہ اتنی بہتر ہوتی نہیں ہے اس عمر میں اسی لیے جو ہے ان کے اوپر جو ہے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے اور جس طرح سے ڈیت ہوئی ہے اس کے کارن یہ لگ بھی رہا ہے جس طرح سے سرکار کی طرف سے بھی تمام احتیاطی قدم اٹھائے گئے ہیں دلی میں خاص طور پر جو اسکول ہیں جو سینیما ہال ہیں ان سب کو بند کیا گیا ہے آئی پیل کی تاریخ کو بھی آگے بڑھائے گیا ہے کوشش یہ ہے کہ گیدرنگ نہ ہو پائے جو لوگ انفیکٹڈ ہیں گیدرنگ کے ذریعے ان کا سنکرمند دوسروں تک نہ پہنچے تمام قدم سرکار کی طرف سے بھی اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کو جاگروک بھی کیا جا رہا ہے اور لوگ جاگروک ہو بھی رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ خطرہ من رہا ہے پوری دنیا پہ اور اس خطرے کو دیکھتے ہوئے لوگ خود بھی جاگروک ہو رہے ہیں لیکن جس طرح کے اس کے سمٹمز ہیں اور جس طرح کے شروعاتی لکشن ہیں وہ نارمل جو سردی بخار ہے اس سے کافی میل کھاتے ہیں اس لئے کئی بار لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ دراصل ہو کیا رہا ہے دیکھیں سرکار کی طرف سے قدم تو اٹھائے جا رہا ہے لیکن اصلی سمجھیا انہی لوگوں کی طرف سے بنی ہوئی ہے جو لوگ ویدیشوں کی یادرہ کر کے آئے ہیں اور اب تک جاتا تر جو معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ انہی لوگوں کے سنکرمنوں میں آئے ہوئے لوگ ہیں جو ویدیشوں کی یادرہ کر کے آئے ہوئے ہیں اب وہ اٹلی سے آئے ہوئے ٹورسٹ ہوں یا پھر دوسرے یا دلی میں لوٹے پہلے شخص جن کے قارن آگرہ کے چھے لوگوں کو کرونا ہوا تھا اور آگرہ کے ہی ان چھے لوگوں کے قارن میرٹ کے ایک شخص کو کرونا ہوا تو یہ کل ملا کر یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ جو بھی لوگ ویدیش سے آ رہے ہیں اگر یہ لوگ اپنے آپ میں پھرکوشن لے لے تو پھر دیش میں اس کو پھیلنے سے رکا جا سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دیکھ بھال میں جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے یا یہ لوگ اپنے سر پر لاپروائی بڑھت رہے ہیں جس کے قارن جو ہے یہ استطیق پیدا ہو رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کرونا کے معاملے جو ہے لگاتار بڑھ رہے ہیں جی سرکار کی طرف سے تمام قدم اٹھا جا رہے ہیں اور ویدیش سے آنے والے لوگوں سے جو سنکرمنٹ پھیل آئے اسی کو دیکھتے ہوئے سرکار نے اب ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے اور جو ویزا ہے اس کو بھی رد کیا ہے اڑانوں کو بھی روکا ہے اور جو بھارت کی جو تمام سیما ہے دوسرے دیشوں کے ساتھ سڑک کے راستے جوڑتی ہیں وہاں پر بھی تھرمال سکیننگ کی ذریعے سے لوگوں کو ایک ایک کر کے ان کو بھی آئیڈنٹیفائی کر رہے کی کوشش ہو رہی ہے یہ پھرکل دیکھیں سرکار اپنے اس طرح پر جو بھی قدم اٹھا سکتی ہے وہ اٹھا رہی ہے اگر ایک کنفرم کیس کے سمپرک میں دس لوگ آتے ہیں تو سرکار ان دس لوگوں پر بھی نگرانی کر رہی ہے لیکن جس طرح کی استیتی دیکھ رہی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی طرف سے جس طرح کا سنکرمنٹ سٹارٹنگ میں دیا جا رہا ہے اگر وہ سینئر سٹیڈیجن اس کی جگ میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے پریشانی زیادہ بڑھ جا رہی ہے پہلا کیس جو کلبرگ کرنا ٹک میں ہوا وہ اس کی عمر بھی بزرگ کی عمر 78 سال تھی اس لیے ان کی استیتی خراب ہوئی اور دوسرا کیس بھی جو ہے جس کی استیتی پیدا ہوئی اس کی استیتی بھی اسی لیے زیادہ خراب ہوئی کیونکہ جو مہیلہ ہے وہ بھی سینئر سٹیڈیجن ہے اور ڈائیوٹیز اور ہیپرٹنشن کی پیشنٹ ہیں تو کھل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ میں یہ بے حد دمبیر وشہ ہے کہ سینئر سٹیڈیجنوں کو اس سے زیادہ پرکوشن لینے کی بہت ضرورت ہے جی ملکل اور سینئر سٹیڈیزن کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہیں جو اس پریوار میں ہوں گے جس پہ کوئی ایک ویکٹری سنکرمت ہو یا سنبھاو نہ ہو تو ان کے لیے بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے جس طرح سے نویڈا میں بھی ایک کمپنی کے مینجر میں یہ سنکرمت پایا گیا اس کے بعد پوری کمپنی کے ساتھ سو کے قریب کرمچاری ہو سب کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور ان کا اب علاج دلی میں ہو رہا ہے حالانکہ کچھ اچھی خبریں یہ بھی ہیں کہ جس طرح سے ایٹی بی پی کے کیندر میں جس طرح سے کرونا کو لے کر جو ٹیمپ بنایا گیا تھا اس میں جو لوگ اوبزرویشن میں تھے ان کا نگیٹیو آیا ہے ایسے پہ کچھ اچھی خبریں بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن سچیت رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ بلکل دیکھیں اچھی خبریں لگاتار آ رہی ہیں کہ تین لوگ جو کیرل کے سٹارٹنگ میں آئے تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سب در جنگ ہسپٹل میں دس لوگ بھرتی تھے وہ صحیح ہو گئے ہیں یعنی کہ کل ملاکر جو ہے اب جو صحیح ہونے والے لوگوں کی سنکیہ کا آکڑا ہے وہ دس کو پار کر گیا ہے کہیں نہ کہیں یہ بتا رہا ہے کہ ان کے اینڈ پر جس طرح کی دکھت ہو رہی ہے یا پریشانی آ رہی ہے ان کے شریر زیادہ بہتر طریقے سے ریسپونڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بڑی چنٹہ کا وشہ ہے اور سرکار کو سرکار اپنے اس طرح پر جتنا پریاس کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے لیکن نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ گھر میں کورنٹائن لے رہے ہیں تو آپ کا وہاں پر اگر آپ نے کسی بھی طرح کی لاپروہی بڑھ دی تو اس کے بعد اگر کسی دوسرے شخص کو ہو گیا تو اس سے سنکرمار پیننے کی جو ہے اس سے دیدر جا رہی ہے تو کن ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ سر سے بڑی سمسیہ ہے شاکر اور اس کو سرکار کسی کے اینڈ پر ٹھیک نہیں کر سکتی ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو ہی جاگرک ہونا پڑے گا بلکل اور کئی بار تو یہ جس طرح سے لہت چیزیں سامنے آئی کہ لوگ ودیش سے آئے اور بینا جانکاری کے وہ ایک طرح سے گم ہو گیا اور چھپ کر بیٹھ گئے اور وجہ یہی ہوئی کہ کچھ سنکرمن وہاں سے بھی بہت تیزی سے پھیلا اور لوگ ان تمام چیزوں کو لے کر سواس ویبھا کی طرف سے جو ایڈوائزری تھی اس کو پوری طرح سے فالو کرتے ہوئے نہیں دیکھے تھے جی بلکل دیکھئے جب ایسی چیزیں سامنے آئی تب ہی اس کے قارن سرکار کو یہ کہنا پڑا کہ آپ لوگ سیلف قارنٹائن لیجئے اور ان کے لیے قارنٹائن کو منٹری کرنا جروری پڑا اسی قارن جو ہے آج اسی تھی یہ ہے کہ جتنے کیسے لگاتار بڑھ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کی قارن بڑھ رہے ہیں جو ویدیشوں کی یاترائیں کر کے آئے ہیں اور وہ لوگ اگر اپنی اس طرح پر پرپوسن لے رہے تو شاکر نیچی طور پر ہی کہا جا سکتا ہے کہ پورے دیش کو بچایا جا سکتا ہے اور لوگوں سے بھی جس طرح سے پردان منٹری سے لے کر سواستے منٹری تک لگاتار اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اس طرح پر احتیاط بڑھ رہتی ہے بیڑ بار میں جانے سے بچیے جب جروری ہو تب ہی جائیے تو اس بات کو بھی سبھی کو سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ بیڑ بار میں جروری نہ ہو نہ جائے لیکن ایک خطرہ یہ بھی اس وائرس کے ساتھ ہو رہا ہے شروعات پر آپ نے دیکھا کہ چائنہ اس کا کیندر تھا لیکن اب دھیرے دھیرے چائنہ سے اس کا کیندر یوروپی دیشوں میں شفٹ ہوتا جا رہا ہے چائنہ میں اب وہ پوزیٹیو معاملے نہیں آ رہے ہیں وہاں پر کنٹرول والی استطیتی پیدا ہو رہی ہے لیکن اب جو یوروپی دیش ہیں وہاں پر اس کا سنکرن بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یہ ایک طرح سے شفٹ ہو رہا ہے دنیا کے الگ الگ دیشوں میں وائرس دیکھیں یہ وائرس جو ہے چائنہ میں یہ جو وائرس تھا اس کا کمیونٹی ایشیکٹ ہوا یعنی کمیونٹی سے یہ فیلا تھا لیکن یہاں پر کمیونٹی کا اس طرح بھی آیا نہیں ہے اور سرکار کی پوری کوشش رہی ہے کہ اس کو کمیونٹی انفیکشن سے بچائے جا سکے کمیونٹی سپریڈنگ سے بچائے جا سکے یہاں پر ایک آدمی سے زیادہ آدمی لوگ پربھاویت ہو رہے ہیں تو اسے شاکر کمیونٹی ڈیزیز کی اس میں نہیں رکھا جا رہا ہے بھارت میں بھی نہیں کہا جا رہا ہے اسی لیے ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ ودیشت آ رہے ہیں ان کو صافتہ پر کہا گیا ہے کہ آپ چودہ دن کا کورنٹین مسٹ لیجئے اور ان کی کمپنیوں کو بھی نردیش دیا گیا ہے کہ آپ انہیں ورک فرم ہوم دیجئے تاکہ وہ آسانی سے کر سکے اور کوپریٹ کریے جتنی کمپنیاں ہیں جن کمپنیوں میں اگر کوئی امپلوئی کام کر رہے ہیں تو پوری کمپنی کو سینٹائز کیا جا رہا ہے تاکہ کمپنی بھی سیف رہے اور پوری طرح سے امپلوئیز بھی سیف رہے ہیں لیکن اگر ایک شخص کے احتیاط بھرتنے سے پورے دیش کو نیانترن ہو سکتا ہے یا کچھ لوگوں کے احتیاط بھرتنے سے دیش بھرت سکتا ہے تو ان لوگوں کو پہلے سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ ماس میں نہ آئیں جب تک ان کی استطیق پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو جائے جس طرح سے یہ پہلی موت دلی میں اور دیش کی دوسری موت کرونا وائرس کے چلتے سامنے آئیے ایسے میں اب ضرورت اس بات کو لے کر سامنے آگئی ہے اور سکتی کے ساتھ اب لوگوں سے ان تمام چیزوں پر عمل کروانے کی ضرورت آگئی ہے کیونکہ اپیل اور بار بار جاگرکتہ پھیلانے کی کوشش کے بیچ میں لوگ کہیں نہ کہیں لاپروائی ضرور کر رہے ہیں اور ایک بار لاپروائی جب اس طرح کے سنکرمند کے دوران ہوتی ہے تو پھر خطرہ بڑھ جاتا ہے جی بلکل دیکھیں مشجد طور پر سنکرمند بڑھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں خود کہ لگاتار جو ہے ایک آدمی سے چھے لوگوں تک پہنچ رہا ہے چھے سے ساتھ میں پہنچ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ ودیش سے آ رہے ہیں ان کو ایسولیشن سنٹر میں ہی شفٹ کیا جانا اور اس کا کیول ایک مات روپا ایسا دیکھتا ہے اور سرکار حالانکہ اتنے بڑے لیول پر یہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یہ تو سرکار کو فیصل لینا ہے لیکن کیونکہ سرکار نے اپنی طرف سے یہ منڈیٹری نے سکر بھی دی ہے کہ اگر آپ ودیش سے آ رہے ہیں تو آپ چودہ دن کا کورنٹین لیجیے اور ضروری بھی اس بات کو لے کر ہے کہ آپ کو ہی کورنٹین لینا چاہیے تاکہ آپ کے سنکرمن میں اور لوگ نہ آئے اور خود ان کے پریوار کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی باہر سے آیا ہے تو اس کو چودہ دن تک ایک ان کو الگ سے رکھا جائے اور صحیح طریقے سے اس کی منڈیٹرنگ کی جائے سواستی بھاگ نے اپنے اس طرح پر کئی سائی پیاریاں کی ہوئی ہیں لیکن باوجود اس کے اگر اس طرح کے سنکرمن کے معاملے بڑھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو لے کر سرکار کو پھر اور کم بھیرتہ پڑھنی پڑے گی اور اور اپنی تیاریوں کو فیلانا پڑے گا ملکو اور تیاریوں کو لے کر ایک بار پھر ضرورت اس بات کو لے کر آ گئی ہے کہ ایک بار نئے سرے سے تمام چیزوں کو انیلائز کیا جائے لڑت کیونکہ یہ دوسری موت سامنے آنا اور دیش کی راجدھانی میں پہلی موت ہو جانا اس بات کے سنکیت ضرور ہیں کہ اس سنکرمن جس حد تک ابھی تک سوچا جا رہا تھا اس سے کہیں آگے نکل گیا ہے آکڑا اسی کے پار اگر پہنچا شروعات پہ للیت ہم نے دیکھا کہ ایک سے یہ سنکھیا شروع ہوئی تھی اور کچھ دنوں تو کہ لگ نہیں رہا تھا کہ ایتری تیزی سے اسی تک آکڑا پہنچ جائے گا ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم بہت جلد اس پہ قابو پالیں گے کوششیں تمام ہوئی تھی لیکن آکڑا جس طرح سے بڑھا ہے اور دو موتیں سامنے آگئی جی بلکل نشی طور پر یہ آپ نے صحیح کہا کہ ایک وقت میں یہ لگ رہا تھا کہ کورونا سے بڑھنے والے بابروں کی سنکھا اتری تیزی سے نہیں بڑھے گی لیکن تھوڑا سا اتھر سی لگ بھی نہیں تھی لیکن جس طرح سے پچھلے چار دنوں میں یہ آکڑا آج 80 تک پہنچ گیا ہے اس سے اب تک ایسا لگ رہا ہے لیکن نشی طور پر کہیں نہ کہیں یہ ابھی بھی ہماری تیاریوں کو ایک بار پھر تٹولنے کی ضرورت ہے اور کس طرح سے اب سرکار اس موت کے بعد کس طرح کے نئے پرکوشن اور گائیڈ لینڈ جاری کرتی ہے یہ تو کچھ سمیہ میں ہی پتا چلے گا لیکن نشی طور پر جلیم ہوئی اس موت نے کئی ساری چیزوں پر سوال کھڑا کر بھی ہے جس طرح سے آئیسولیشن کو لے کر کیا آئیسولیشن وارڈ بنائے گئے ہیں اب لوگ سینٹائزر اور مارک سے ماسک جس کا استعمال لوگ کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر کچھ اور زیادہ پرکوشن کی ضرورت اور کچھ پرائیمری جو ایڈوائز ہونی چاہیے پرائیمری ٹریٹمنٹ اس کو لے کر بھی اب لوگوں کچھ آگروپ کرنا ہوگا کہ اگر شروعاتی کچھ لیکشن دیکھیں تو کم سے گھر میں کچھ ٹریٹمنٹ کی شروعات بھی ہو سکے اب بلکل آپ نے صحیح کہا سرکار اپنے اس طرح پر اس کا کوئی اس کا سب سے بہتر اپائی یہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ ہو رہا ہے یہ ایک طرح سے کمیونٹی ڈیزیز ہے یہ فیلنے والا سنکرمن ہے تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کو ہو رہا ہے وہ الگ ہو جائے تو کئی اور لوگوں کو اس سے ہونے سے رکا جا سکتا ہے لیکن جس طرح کی ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں اگر سرکار علاج بتائے تو کیونکہ دیکھیں علاج کا اپنا اپنا کرائیٹیریہ ہوتا ہے اور سرکار ہر آدمی کی حساب سے علاج نہیں بتا سکتی ہے علاج تو ڈاکٹر بھی اگر دو آدمی کو کرتا ہے تو دو الگ الگ طریقوں سے کرتا ہے کیونکہ ہر باڈی کا اپنا الگ وہ ہوتا ہے تو ایسے میں کسی کچھ چیز کی ضرورت ہے یہ تو ڈاکٹر ہی تیہ کرتا ہے لیکن پھر بھی سرکار نے اپنی طرف سے جتنی گائیڈ لائن جاری کی ہوئی ہے اگر اتنوں کا ہی صحیح طریقے سے پالن ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آکڑا ایک ایسی کے پار یا اس سے آگے جا پائے گا چلیے بہت شکریہ لالت تمام جانکاری کے لیے اور دیش میں یہ دوسری موت کرونا وائرس کے چلتے اور پہلی موت دیش کی رائدھانی دلی میں سنکرمن بہت تیئی سے پھیر رہا ہے لہٰذا سابدھانی بھی بہت گمبھیرتہ سے لینی ہوگی